بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فو سیکرٹ دوستو آج ہم بنائیں گے ایگ فرائیڈ رائز کی ریسپی چینیز چاول کی ریسپی ہوتلوں میں شادیوں پہ کس طریقے سے تیار کیا جاتے ہیں اس میں ٹیسٹ کیسے پیدا کیا جاتے ہیں اس میں جو ہم چاول ڈالتے ہیں وہ گھر پہ اگر بناتے ہیں تو وہ پھکے سے بنتے ہیں اس کے اندر ٹیسٹ نہیں ہوتا سبزیوں کے اندر ٹیسٹ کیسے پیدا کرنا ہے چاولوں کو نرم کیسے کرنا ہے بوائل کس طریقے سے کرنا ہے سارے ٹپس این ٹرکس آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ تعالی آپ چینیز چاول بنانے کے ماسٹر بن جائیں گے ایک بار اگر آپ نے یہ چینیز چاول بنا لیے گھر والے کو کھلا دیے گھر والے آپ کے مرید ہو جائیں گے شوہر آپ کا مرید ہو جائے گا بھائی تو پہلے ہی مرید ہوتے ہیں تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں ایگ فرائی رائس بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کرنا ہے اس کڑاہی کے اندر اور یہاں پہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے آپ نے خاص خیار رکھنا ہے دو گلاس چاول ہیں تو چار گلاس ہم پانی استعمال کریں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اچھی طرح مکس کر دیں گے چاولوں کا نمک میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں دو گلاس چاول تھے اس کو میں نے بھگو کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا چاول اچھے سے پھول چکے ہیں تو اس کے اندر میں نے چار گلاس پانی ڈال دیا تو ابھی دیکھیں ہم نے اس کو کور کر کے پکانا ہے ہلکا سا ٹکن آپ نے کھلا رہنے دینا ہے تو یہاں پر اس کو پکانا ہے تو جیسے ہی چاول اس طرح بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو ایک دفعہ آپ نے اس طرح چمچ کے ساتھ اس کو ہلا دینا ہے اس کے بعد پھر سے اسی طرح ٹکن لگا دینا ہے ہاف ٹکن لگا دینا ہے پھر سے اس کو کھول لینا ہے جب اس طرح پانی خوشک ہو جائے تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر یہ دیکھے بچے گا تو اس ٹیج پہ آکے ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے اس کو کور کر کے تقریبا بلکل لو فلیم پہ نیچے توا رکھ لیں اور تقریبا سات سے آٹھ منٹ کے لیے دم دیں گے آٹھ منٹ کے بعد دیکھیں رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو ایک دفعہ یہاں پہ آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہلا آنا ضروری ہے یہ دیکھیں جو جڑے جڑے سے چاول ہے نا یہ کھل جائیں گے آپ نے اس کو ایک دفعہ سارے چاولوں کو اچھی طرح ہلا دینا ہے اور چاول زیادہ ٹوٹے بھی نا بڑے احتیاط سے ہلا نا اس کے بعد ہم نے نیکس جو کام کرنا ہے ایک ہم نے کڑائی لینی ہے اس کے اندر ہم تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس کے اندر لسن کا پیس شامل کریں گے اچھا یہ بالکل پیسٹ نہیں ہے اس کے اندر دیکھیں لسن تھوڑا سا دردرہ سا ہے اسی طرح آپ نے ڈالنا ہے اور دو منٹ کے لیے ٹوست کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے چکن شامل کرنا ہے یہ تقریبا میرے پاس چار سو گرام چکن ہے بون لیس چکن ہے بغیر ہڈی کے تو اس کو ہم نے جولین شیب میں کار دیا ہے لمبا لمبا جیسے فنگر ہوتی ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے اندر ہم چکن کا نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پوڈر اور اچھی طرح یہاں پہ مکس کریں گے کلر وائٹ ہونے تک پکائیں گے تو دیکھیں الحمدللہ سے کلر بھی اس کا وائٹ ہو چکا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم نے اس کے اندر دو انڈے ڈال لیں ہیں تو انڈوں کے اندر ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے اور اس کے اندر نمک ڈال دیں گے ایک چھوٹکی اچھی طرح ہم نے یہاں پہ مکس کرنا ہے اور انڈے اچھی طرح ہم نے پھینٹ لینے ہے پھینٹنے کے بعد یہ انڈے اس کے اندر شامل کرنا ہے چکن کو اس طرح سائٹ پہ کر دیں گے اور اسی کڑاہی کے اندر ہم یہاں پہ انڈے شامل کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اچھا اب یہ انڈے ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ چمچ کے ساتھ انڈوں کو ایسے ایک دفعہ ہلا دینا ٹھیک ہے نیچے سے فلیم آپ کا تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھیں اس طرح سے جب انڈے فرائے ہو جائیں گے تو دیکھیں انڈوں کے اندر ایک خوبصورت سا کلر بھی آ گیا اور انڈوں کو آپ نے چمچ کے ساتھ ہی دیکھیں اچھی طرح اس طرح میچ کر لینا ہے تاکہ چاولوں کے اندر یہ اچھی طرح بعد میں مکس ہو جائیں تو یہاں پہ ہم اس کے اندر گاجر شامل کریں گے ایک کپ گاجر ہے گاجر اس لیے پہلے ڈالنی ہے کہ گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو تقریبا ہم یہاں پہ اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ٹوست کریں گے پکائیں گے تاکہ گاجر تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں جیسے ہی گاجر سوفٹ ہو تو اس کے اندر ہم نے شملہ مرچ تقریبا ایک کپ شملہ مرچ ہے یہ بھی جولین شے میں کٹی ہوئے کٹنگ ساری آپ نے جولین شے میں لمبی لمبی کٹنی ہے ایک کپ میرے پاس مٹر تھے مٹر کو بھی میں نے بوائل کر لیا ابھی سبزیوں کا نمک اس کے اندر ون ٹی سپون اور ون این ہاف ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ کا پورڈر تو یہاں پہ ون ٹی سپون اس کے اندر کٹی لال مرچ شامل کریں گے لال مرچ آپشنل ہے نہ بھی ڈالنے تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ بہت اہم سٹیپ ہے چائنہ سالٹ یہ ایک ٹیبل سپون ڈالنا ہے اگر نہیں اویلیبل تو آپ چیکن پورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چائنیز ریسٹرائنٹ کے اندر جو چاول بنایا جاتے ہیں اس کے اندر چائنہ سالٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم نے تقریباً اس کو ابھی پانچ منٹ کے لیے مزید ٹاوسٹ کر لینا ہے پانچ منٹ اس کو ہم بھون لیں گے سبزیوں کو اس کے بعد ہم اس کے اندر سرکہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سرکہ اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر سویا ساس ون ٹیبل سپون اس کے اندر چلی ساس شامل کریں گے سوسیز ڈالنے کے بعد یہاں پہ اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اینڈ پہ ہم نے اس کے اندر ایک کپ بندگو بھی ڈالنی ہے بری کٹی ہوئی بندگو بھی اینڈ پہ اس لیے ڈالنی ہے کہ بندگو بھی بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اینڈ پہ ڈالنا ہے ورنہ پہلے ڈال دیں گے تو بچے گا کچھ نہیں اس کا تو اس کو ہم نے بالکل ختم بھی نہیں کرنا اس کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ابھی بوائل کی ہوئے رائس اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو جب ہوتلوں میں ریسٹورینٹ میں اس کو بنایا جاتا تو اسی طرح سے چاول بوائل کر کے رکھ لیے جاتے ہیں اور جب کسٹمر آتا ہے تو ویجیٹیبل فریش تیار کی جاتی ہیں اور ساتھ میں یہ رائس ڈال کے اور اس کو تڑکا لگا دیا جاتا ہے تو یہ ایگ فرائی رائس اسی طرح سے تیار کی جاتے ہیں اس کے اندر زیادہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ چائنی سالٹ کا بلیک پیپر کا اور جو ہم نے نمک سوسیز وغیرہ اس کے اندر ڈالی ہیں تو اچھی طرح یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد دوستو اہم سٹیپ پہ یہاں پہ تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی اس کے اندر چلی سوس اور تھوڑی سی اس کے اندر سویا سوس ڈال کے یہاں پہ اس کے اندر تھوڑا سا میں نے سرکہ بھی ڈال دیا اور ابھی اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے تو مکس کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ دیکھیں جی رائس ہمارے بلکل خوشبودار بڑے زبردست بلکل چائنیز ریسٹورین والے تیار ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے آپ اس کی لک دیکھیں ابھی میں اس کو آپ کو فائنل ڈی شاؤڈ کر کے دکھاتا ہوں ابھی ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے کور کرنا ہے دو منٹ کے بعد کھول دیں گے تو جب ڈکن کھولیں گے کشبویں پورے محلے میں پورے علاقے میں پھیل جائیں گی اتنے مزیدار اتنے ڈلیشیس اور زبردست ہمارے چینیز چاول تیار ہوں گے تو فائنل لک دیکھیں کتنی زبردست ہے ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی کی ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں شکریہ اللہ حافظ